گیسے گیسہ مسئلہ ہے نہ میرا مسئلہ ہے نہ انرکان کا مسئلہ ہے وہ بلوشتان کے لوگوں کا مسئلہ ہے اس میں ہم سب بلوشتان کے لوگوں کے ساتھ ہیں جدر زیادتی ہوگی ہم حکومت سے اٹھ کر بلوشتان کے لوگوں کے لئے آواز بلند کریں گے مجھے اپوزیشن لیڈر صاحب نے اور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صاحب نے کال کیا کہ ہم گیس کے اس کے لئے ایک اسلام آباد ڈیلیگیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم نے کہا حاضر بلوشتان کے لوگوں کا مسئلہ ہے ہم ضرور آئیں گے لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ہم نے جانا اس مسئلے کو حل کرنا ہے باقی میرے خیال سے جن علاقوں میں لوگوں کے تک رسائی نہیں ہوئی یا جن علاقوں میں لوگوں جس طرح ہمارے دوست گلا کر رہے ہیں میں کچھ کا نام بھی لوں گا پوزیشن سے جنہوں نے اپنے علکے سے دلچسپی رکھا خاص کر اپوزیشن لیڈر صاحب بیٹھے تھے پی ڈی ایم ای آفیس میں وہاں ان کے بندے بلا بلا کر فیسلیٹیٹ کیے جا رہے تھے کہ کیا کہ آپ کی چیزوں کی کمی ہے میری بین شکیلہ دیوار بلوچ میرے آفیس آئیں کہ میرے علکے میں یہ مسئلہ ہے میرے خال میں ادھر سے ہی ان کا یہی سامان کے حوالے سے پی ڈی ایم ای کا وہ ان کا مسئلہ ادھر سے ہی ہم نے بیچ کر جو مسئلے تھے حل کیے باقی دوستوں نے ادھر بلوچتان میں جو ہے لوگوں کو سوشل کام یا امدردی کرنے میں بھی میرے خال میں دوستوں کو اتراز ہے وہ ایک ہمارے بائیس سلیمان کاکر صاحب بہت اچھین انہوں نے کردار ادا کیا وہ ایک برف باری میں ضرور نہیں گورنمنٹ نہیں ہوتی تو کسی نے کام کیا یعنی گورنمنٹ نہیں ہے اس نے ایک جذبے کے تحت لوگوں کا خدمت کرنا چاہا گورنمنٹ پوری اپنی مشینری کے ساتھ وہاں موجود ہے باقی یہ جو ہمارے دوست بیٹے ہیں کوئی بھی ایک دن اسمبلی میرے آفس پی ڈی ایم اے کے آفس نہیں آیا کہ ہمارے الکے میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل کریں ان سب لوگوں نے جو ہے سردیوں میں برف باری میں ماشاءاللہ جا کر کراچی اسلام آباد کے مزے لیے ابھی سوٹیڈ بوٹیڈ آ کر اپنے لوگوں کے جو ہے مسئلہ ہمیں بیان کر رہے ہیں جناب والا ہمارے اگر حکومت پر تنقید کی جاتی ہے مجھ پر تنقید ہو وزیراللہ صاحب پر تنقید ہو لیکن ہمارے صوبے کے جو لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں کم سے کم ہمیں ان کی حصل شکنی نہیں کرنی چاہیے اگر یہ یہ ہزاروں مثال انہوں نے دیئے اگر یہ مثال بھی یہ لوگ دے دیتے کہ ہمارے ڈی جی پی ڈی ایم میں اور ڈیپٹی کمیشنر پشین نے ڈیپٹی کمیشنر کے لصیف اللہ نے جو ہے دس سے پندرہ کلومیٹر دو ڈائی فیٹ برف میں سفر کر کے لوگوں کو رسکیو کیا ہے خیدل ان کی زندگیاں بچائی ہیں باقی یہ جو ابھی اسمبلی میں تو ہر ایک اپنا مرضی ہے جو بات کرے کوئی کہتا ہے نہیں ملا یہ ملا اسپیکر صاحب میرے ساتھ سارا ڈیٹیل ہے ایک دن آپ پی ڈی ایم کے حقام کے ساتھ ان ارکام کو میں دعوت دیتا ہوں آ جائیں بیٹھ جائیں کہ پی ڈی ایم میں نے کتنا رسکیو کیا ہے پی ڈی ایم میں نے کتنا لوگوں کو جو فیسلیٹیٹ کیا ہے یہاں ہم نے اکیس گریڈرز بیجے تھی جو ہمارے دستیاب وسائل ہیں انہی میں ہی ہم کام کرتے ہیں ہم نے اکاونٹ ٹریکٹرز بیجے تھے ہم نے جو ہے کرین بیجے تھے ایک ڈیٹھ سو سٹاف ہم نے سائیڈوں پر ڈپلائی کیا تھا ڈیٹھ سو سٹاف ہم نے سائیڈوں پر ڈپلائی کیا تھا اور ہم نے جو ہے چھار پمپنگ پمپنگ وارٹر دیئے تھے ہم عطا کے لوگوں کو سردی سے بچانے کیلئے خویلہ ہم نے پیک کر کے بجوایا تھا اور ہم یہاں پر جو ہے آپ کی ٹوٹل ڈیمیجز ہوئے تھے کچھے گروں کے دو سو ایک جن کو پچاس ہزار خم ہے دستیاب وسائل کی میں پاتھ پچاس ہزار ہم نے ان کو دے دیئے ہیں جس میں سے جو بہت ہو گئے تھے ان کے لئے ہم نے ڈیڑھ لاکھ اور اینڈی ایم اے نے جو ہے جو فیملیز زخمی ہوئے تھے پر زخمی کے لئے پچاس ہزار کا علاق کی ہے اور آپ کا جو کیجولٹیز ہوئے ہیں ان کے لئے سیریس جو آپ کی زخمی ہے ان کے لئے ایک لاکھ روپے ہم نے ایک لاکھ کیجی جو ہے آٹے کا اس کا سوری نمک کا روڈ کولنے کے لئے ہم نے جو ہے وہ کیا ہے بیجے ہیں تو دوستوں کو میرے خال میں تھوڑی معلومات کی کمی ہے وہ ذرا ان چیزوں کو بلوستان گو چیئرمین صاحب تو اکاؤنٹوبلیٹی بھی کرتے ہیں وہ بلا لیں کہ پی ڈی ایم اے نے کتنا سامام بیجا ہے کتنے لوگوں تک پہنچا ہے اور وہاں کے اگر کہیں نہیں پہنچا وہاں کے ڈپٹی کمیشنروں سے پوچھا جائے لیکن پلیز خدا کے لئے بلوستان کو لوگوں کو غلط فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ گمرا نہ کریں آپ کا مسئلہ حکومت کے ساتھ ہے آپ کا مسئلہ ان بینچوں میں آنے کا ہے اس کا بدلہ بلوستان کے لوگوں سے نہ لیں یہ شکریہ مرزانگ نہیں میں بات کر رہا ہوں سر ابھی تک باقی جو ہے دو دن پہلے تین دن پہلے ہمارے جو ہے ازغر خان تھرین صاحب ہیں اور آفیز عمداللہ صاحب ہیں یہ بقاعدہ طور پر خود ایک تقریب میں پشین میں گئے پی ڈی ایم اکام کے ساتھ لیویز اکام کو جو انہوں نے وہ اپریسییشن لیٹرز دیئے اچھی کارکردگی پر ابھی دو دن بعد اسمبلی پہنچ کر وہ کارکردگی ختم ہو گیا مجھے پتہ نہیں دو دن میں تو برفی نہیں ہوا ہے کہ دو دن میں ان کی کارکردگی یہ آپ کی فیکٹ یہ آپ کی فگرز ہیں اسپیکر صاحب آپ کی فگرز پر نہیں گورمنٹ کی اور ڈیپارٹمنٹ کی فگرز پر اختروں سے لنگو صاحب بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یہ ان کی عادت ہے یہ عادت چھوٹ نہیں سکتی تو یہ ہے سپیکر صاحب آپ اختر حسین صاحب کیسے زبانی کلامی باتوں کو سائٹ پر رکھیں اور آپ جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے فیکٹس وہ منگوا لیں باقی لا انڈ آرڈر کے بارے میں جو دوستوں نے بات کی لا انڈ آرڈر کے بارے میں بھی میرے دوستوں کو خاص دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ہم نے افتہ پہلے دو افتہ پہلے ہم نے ڈی آئی جی صاحب نے دوستوں نے جو ہے دو آزار انیس کا کیمپیریزن پچھلے سالوں سے کیا تھا کہ پچھلے سالوں میں جو ہے لا انڈ آرڈر میں کیا ہوا ہے اور اس میں کیا ابھی تک میرے دوستوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا میرے خال سے کہ الحمدللہ دو آزار انیس واحد سال تھا جہدر ایک شیعہ آزارہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ایک سیکٹریرین ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی اور تمام کرائمز کو آپ ون بائی ون دیکھ لیں ان کا کمپیریزن کر لیں ہر کرائم میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے امنی کرائم لیول زیرو پر نہیں لائے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن دوستوں کو دکھا دیں گے لیکن میرے دوستوں سے یہ عرض ہے نسولہ صاحب پریز اسمبلی کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو میرے دوستوں سے حرض ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر شیئر کریں کہ اگر بولوستان میں پی ڈی ایم اے نے اس آہا ہمارے میڈیا کے دوستیں سب بیٹھے ہیں انہوں نے تو میرے خالصے ٹی وی بھی نہیں دیکھا ہے سارے چینلوں میں پی ڈی ایم اے کے آہ اس کے بارے میں جو ہے رپورٹس آئی ہیں کہ پی ڈی ایم اے نے کیا کیا ہے سارے اداروں نے سارے اداروں نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے پی ڈی ایم اے نے اس میں لیڈنگ رول ادا کیا ہے پی ڈی ایم اے نے جو ہے آہ لوگوں کو ریسکیو پہنچانے میں دوسرے اداروں کی مدد کی ہے باقی ہیلی کوپٹر میرے خالصے دس یا پندرہ تھیلے پہنکنے کے لیے جو ہے بولوستان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ جا کے پہنک دیں اس میں ٹھنوں کے ساب سے جس علاقوں میں وہ نہیں جا سکتے تھے گاڑیاں گاڑیاں نہیں جا سکتے تھے ادھر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھیجا گیا میں انشارہ ہیں مجھے پتانی حافظ عبداللہ صاحب کس ملک کی بات کر رہے ہیں بولوستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ دس دس پندرہ دل پر پہلے انہوں نے آپ سے پہلے بات کیا جب آپ پہلے بات کیا غفور عدری صاحب عبدالغفور عدری صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیق صاحب صوری صدیقی صاحب ہوتا ہے انسان کے ایک ہی بولت چل رہا ہے نا شروع سے آخر تک تو میں اپنے دوستوں کو عرض کرتا ہوں تنقید کرنے کی بجائے لوگوں کے لئے معلومات رکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ اگر کوئی چیز نہیں کر رہے اس پر آپ تنقید براہ اصلاح کا حق رکھتے ہیں لیکن جہاں آپ کی گورنمنٹ کام کر رہے ہیں ادھر مہربانی کر کے اپنے لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں لوگوں کے لئے جو کام ہو رہے ہیں ہمیں لوگوں کے خدمت کرنے کی پرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں تو میرا پر ان سے یہی گزارش ہے بلکہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ایک جلاس میں بلا کر سارے فیکٹ اور فگرز ڈپارٹمنٹ سے منگوا کر دے دیں بہت شکریہ